ہیلو فرینڈز اسلام علیکم کیا حالیں امید ہے کہ آپ لوگ کھیریے سے ہوں گے تو فرینڈز آج بھی میں بہتی پیارا ڈیزائن بنانے جاری ہوں بیٹ شیٹ کا بہتی پیارا بہتی بیوٹیفل ڈیزائن بنانے جاری ہوں اور آپ لوگ کو اچھی طریقے سے سکھانے جاری ہوں بہتی ایزی طریقے سے سکھانے جاری ہوں تاکہ آپ بھی اپنے بچوں کے لیے اپنے گھر کے لیے ایسی بیٹ شیٹ بنا سکیں اچھا دوستوں اگر آپ میری چینل پہ نئے ہیں یا میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور کلک کریں تکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اچھا جی میں نے یہاں پہ چار کلر کا فیبرک لیا ہے ریڈ وائٹ گرین ییلو یہ وائٹ اس کے ساتھ یہ گرین اس کے وائٹ کے ساتھ یہ جو ییلو ہے اس کا میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی اس کو یہ میں آپ کو ناب بتا دی ہوں وائٹ والے کے دیکھیں جی یہ میرا وائٹ والا ہے دھائی انچ جو اس کے ساتھ میں ریڈ پڑا ہے یہ اور یہ دونوں سیم سائز ہے دیکھیں جی یہ دونوں سیم سائز ہے اور جو یہ گرین ہے یہ اس سے تھوڑا کم ہے سلائے کے جتنا کم ہے یہ دونوں بھی برابر ہیں اور ایک میں نے ریڈ اسٹرپ لی ہے ریڈ پٹی لی ہے دیکھیں یہ گرین کے جتنے ہیں گرین کے سیم سائز ہے اب ہم میں اس کی گھٹنگ بتاؤں یہ ایک روار ہور بلوکن سے بڑھنے جو الاغں اس کی آپ کو گھٹنگ گھت باتی ہوں پہلے بھی جو غلط ایک آسان کہے جاغان دور پڑھنے آسین soybeans کیڑنگ دور پڑھنے کور نہیں ریٹھر کر لیا ہے ایک ایک پیس آپ کو دکھا ہوں کیسے کٹنگ ہوتا ہے اس کی بھی ایسی سیم کٹنگ ہوگی دیکھیں ، بلکل ایسی سیم کٹنگ ہوگی اس کی ترموز میں دونوں کی کٹنگ ہوگی میں دونوں ہوں کٹنگ کر لی ہی آب ان دونوں کا جوائنٹ کر لینا ہے ریڈ اور وائٹ دونوں جوائنٹ کر کے ان دونوں کی سٹچنگ کر لینی ہے اور یہ سارے جو میرے کٹنگ کی ہوئے ان دونوں کو آپس میں جوائنٹ کر کے دونوں کی سلائی کر لینی ہے دیکھیں اچھا جی میں نے یہ سارے سلائی کر دی ہیں اب اس کے جو بیچ والے دھاگیں وہ سارے اس کے نکال لیں سارے کے بیچ والے دھاگیں نکال کے اچھا جی میں نے یہ سارے بیچ والے دھاگیں بھی نکال کے رکھ دی ہیں دیکھیں اب اس کو بیچ سے کھو اس کے اوپر پریس کرنا ہے ہم نے دیکھیں یہ سارے میں نے پریس کر دی ہیں اب جو یہ سائیڈ والے کونر ہے یہاں کو دھا گھائیوں کو بچا ہوا کپڑا سائیڈ میں وہ بھی ہم لوگوں نے کٹ کر لینا ہے اس کو تاکہ یہ سارے ایک جیسے برابر ہو جائے بلکل اچھا جی دیکھیں میں نے یہ سارے پریس کر کے سیٹنگ کر کے رکھ دی ہیں ابھی آپ کو بتاتے چلوں کہ یہ میرے گرین اور وائٹ کیسے جوائن ہوں گے آپس میں گرین میرے بلوگ تھے ایٹ اور وائٹ کے بھی ایٹ بلوگ ہے اب دونوں کو جوائنٹ کر لینا ہے آپس میں یہ میں گرین ایسے رکھنی ہوں ایک اوپر ایک نیچے اور سائیڈوں میں وائٹ رکھنی ہوں دونوں طرف اب ان دونوں کے اوپر سلائی ہوگی یہ دیکھیں یہاں پہ سلائی اچھا دیکھیں میں نے یہ دونوں سلائی کر کے رکھ دی ہیں اب دونوں کو پھر سے جوائنٹ کرنا ہے اس کے کونر بلکل برابر ہونے چاہئے یہاں پہ سلائی کر لینا ہے اور اس دونوں کو بھی کر لینا ہے دیکھیں جی میں نے ایک پیس یہ تیار کیا ہے ایسے تین پیس اور تیار کر دی میرے ہوگئے ہیں چار پیس تیار ہو چکے ہیں ابھی اس کا بتاؤں میں آپ کو یہ ریڈ والا وائٹ والا یہ ایسے رکھنی دونوں کے جو ریڈ آپس میں جھوڑے ہوں ان دونوں کی بھی سٹیچنگ کر لینا ہے ایسے اور بھی بنا رہیں اچھا جی میں نے یہ سارے بنا دیا ہے ایسے سلکے رکھ دیا ہے دیکھیں اب یہ اسٹری پہ یہ ہماری یہ اس کے ساتھ اٹیچ ہوگی دیکھیں اب یہ اس کے برابر ہو چکے دیکھیں اب پہلے اس سے تھوڑی کم تھی اب جو اس کے سلائی ہو چکے اب یہ اس کے برابر ہو چکے اب اس کے برابر کرکے ہم نے کٹ کر لینا اس کو ان ساروں کے ساتھ جو نہیں یہوانی جوائن ہوگی اس پٹی پھر اس کے ساتھ سلائی ہوگی یہ دیکھیں جی بلکل اس کے ساتھ رکھیں اس کی ایسے کٹنگ کر لینا ہے پھر آپ لوگ کو ایزی بھی لگے گی یہ دیکھیں اور آپ کا کپڑا بھی دیا نہیں ہوگا یہ دیکھیں اگر آپ لوگ الگ الگ کٹنگ کر کے رکھتے تو آپ کو پتہ نہیں چلتا چھوٹی بڑی ہو جاتی ہے ابھی یہ میں نے ایسے رکھے یہ سارے کٹنگ کر دیا ہے دیکھیں جی ابھی اس کے اوپر سلائی ہوگی اور یہ بھی سلائی ہوگی یہ سارے میں نے سلنے ایسے اچھا دی دیکھیں میں نے یہ بھی پیس سارے سل کے رکھ دی ہیں میرے فور پیس تیار ہو چکے ہیں اب اس کی ناب بتاؤں یہ دیکھیں یہ جو میں نے پہلے بنایا تھے وائٹ اور گرین میں یہ بھی برابر ہو چکے میرے سارے کے سارے میری کٹنگ بالکل پرفیکٹ تھی آپ لوگ بھی ایسے بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں اب یہ میں نے جو ییلو رکھائے پیس یہ بھی اس کے برابر ہونا چاہیے دیکھیں جی ییلو اور جو یہ بھی لیے تھے یہ بھی اس کے ساتھ بلکل پرفیکٹ ہے پہلے اس لیے میں نے آپ کو ناپ نہیں بتائی آپ لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں ابھی دیکھیں آپ کو ناپ کوئی پتا چل جائے گا یہ دیکھیں اس کے ناپ کیا ہے فور انچے اس کے ناپ دیکھیں جی جب یہ سارے پیس میرے برابر ہو چکے ہیں سارے کے سارے اب اس کو کیسے جوائن کرنا ہے اوپر ریڈ رکھنا ہے بیچ میں یلو اور نیچے پھر یہ ریڈ اب ان دونوں کو سلنا ہے میں نے یہاں پہ پہلے سلائی کریں گے اس کی دوسرا ریڈ اس کے ساتھ پھر سے سلائی اس کی ہو گئی یہ دیکھیں یہ بھی میں نے سلائی کر دیا ہے اب یہ ساتھ ساتھ میں والے ریڈ حالی آرہا ہے اوپر بھی گرین آ رہا ہے وائٹ سائیڈوں میں سارے آپس میں جڑ رہے ہیں دیکھیں گی یہ دیکھیں گے یہاں پہ میں نے بھی اسے رکھا ہے بالکل اب یہ ایک آپ کو پیس بتاؤں کہ یہ کیسے سلائی ہوگا پہلے اس کی سلائی ہوگی ان دونوں پیس کی پہلے سلائی ہوگی دونوں کی اچھا دیکھیں یہ میں نے دونوں سلائی کر دی ہیں اب جو یہ لاست میں یہ والا دیتا ہے پھر سے اس کے ساتھ سلنے یہ والے اب دونوں یہ سٹیٹ میں نے تیار کرنی ہے یہ دیکھیں جی دونوں تیار ہو چکے ہیں بن کے اب جو بیچ پہ رہے ہیں یہ ایک کے ساتھ جوائنٹ کرنا ہے اپنے بکھار رکھنا ہے کونر کا یہ دیکھیں میرے بھی سارے یہ کونر پرفیکٹ آئیں یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے سلائی کر دی ہیں اب یہ لاست میں اس کے یہ ساتھ جوائنٹ کرنا ہے اچھا دوستوں یہ دیکھیں میرا جو ڈیزائن ہے ریلی کا بیٹ شیٹ کا بن کے تیار ہو چکے ہیں بہت ہی پیارا بہت ہی بیوٹیفل ڈیزائن بن گئے دیکھیں آپ لوگ آپ اس میں سے کشن کور بھی بنا سکتے ہیں یا ایسے اور پیس ڈال کے بیٹ شیٹ بنا سکتے ہیں سنگر بیٹ شیٹ یا ڈبل بیٹ شیٹ جو بھی آپ لوگ بنانا چاہو ایسے ٹرائی کر سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقے سے آپ لوگ کو سکھائیے تو دوستو امید ہے کہ آپ لوگ کو یہ والی ڈیزائن بھی اچھی لگی ہوگی تو پھر دوستو میری چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ